ایک یہودی کے پاس ایک مسلمان مہمان ٹھہرا تو اس نے انگور پیش کی تو اس نے بڑے شوق سے لیے تو تھوڑی دیر کے بعد وہ شراب لے آیا اس نے کہا استغفاللہ میں مسلمان میں شراب نہیں لیتا تو اس نے حس کے کہا یہ جو انگور آپ نے کھائے ہیں شراب اسی سے کشید ہوتی ہے تو اس مسلمان نے کہا کہ آپ کی اہلیہ کدھر ہے تو وہ اپنی اہلیہ کو گلال آیا تو وہ کہا آپ کی کوئی اولاد بھی ہے کہا ہاں میرے بیٹی ہے کہا اس کو بھی گلال آیا تو اس کو بھی گلال آیا جب دونوں آگ کھڑی گئی تو کہا کہ یہ حلال ہے تیرے لی اور یہ بیٹی اسی کی ہے اور یہ حلال نہیں ہے تو جب اس یہودی نے یہ بات سنی فَقَالَ أَشْهَدُواً لَا إِلَٰهَ إِلَّا وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَا وَأَشْهَدُواً نَمْحَمَّدًا عَبْدًا کہا اتنی خوبصورت دلیل کہا انگور سے شراب نکلی ہے تو شراب حرام کیوں انگور حلال کیوں تو کہا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہے تمہاری بیٹی تمہارے لیے حرام کیوں کہا بات سمجھ میں آتی تو میرے رب نے باس کا تو اس کی حکمتیں ہمارے علم میں نہیں ہوتی اور حکمت نہ جاننے کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یار یہ بات سمجھ میں نہیں آتی یہی تو ہمیں بتایا گیا کہ جو سمجھ میں آئے اس کو بھی ماننا ہے جو نہیں سمجھ میں آئے اس کو بھی مانتے ہیں ہم جنت کو مانتے ہیں نا دیکھا ہے یا رب کو مانتے ہیں دیکھا ہے وہ سمجھ میں آتا ہے تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے میں جان گیا بس تیری پہچان گیا ہم تو سب سے بڑی حقیقت کو بغیر دیکھے مانتے ہیں بغیر سمجھے مانتے ہیں ادراک فہم کی حدود سے برا ہے اکل و خیرت کے دائروں سے برا ہے لیکن اس حقیقت کو ہم مانتے ہیں تو اس کے کہہ ہوئے تو کیوں نہیں مانیں گے